ہلو ایوریون دس ایز عجید سرما یور ٹیچر یور مینٹر اور کئی لوگ جو آج ویڈیو دیکھ رہا ہوں گے وہ نئے سبسکرائبر ہوں گے کئی لوگ پرانے ہوں گے انہوں نے کئی ویڈیوز دیکھا ہوگا جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گجاری سے کہ پہلے ویڈیوز کو پورا دیکھئے اس کے بعد ایویلویٹ کیجئے کہ ویڈیوز کو پورا دیکھئے آج ایک نئے سیگمنٹ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج جو پہلا لیکچر میں بھی بنانے جا رہا ہوں اس سیگمنٹ کا اس میں ہم لوگ کورس اوورویو دیکھیں گے کہ اس پٹیکولر کورس میں کیا ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے کورس میں کیا کیا ہوگا تو آج جیسے کیلکولس کی بات کرے تو کیلکولس کو میں نے دو حصے میں بات رکھا ایک حصہ ڈیفرینسل کیلکولس ایک حصہ انٹیگرل کیلکولس تو آج جو یہ جو سیگمنٹ ہے یہ جو کورس کی شروعات ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ہم لوگ شروعات کرنے جا رہے ہیں انٹیگرل کیلکولس کی تو آج کا جو یہ جو پہلا ویڈیو ہے انٹیگرل کیلکولس کا یہ پہلا ویڈیو ہے یہ فرسٹ لیکچر ہے آپ کا ٹھیک ہے اب اس فرسٹ لیکچر میں ہم لوگ کیا جانیں گے یہ بہت چھوٹا سا بریف لیکچر ہوگا لیکن یہ لیکچر آپ کو سننا آپ کو جاننا بہت جروری ہے اس لیکچر میں ہم لوگ کریں گے کیا ہم لوگ جانیں گے کیا اس لیکچر میں ہم لوگ اپنی پلاننگ کے بارے میں سمجھیں گے کیسے انٹیگرل کیلکولس کو پڑھیں گے اور کون کون سے سیگمنٹ کو فالو کریں گے کون کون سے بکس پہ آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی بکس نہیں ہے تو میں کیا کروں یعنی میری پلاننگ جو آپ کو اسے پڑھانے کے لیے ہوگی وہ میں بتاؤں گا اور عموماً کلاسز کتنے لیتا ہوں کوچنگ کلاسز میں کتنا لیتا ہوں اور اس کوچنگ کلاسز کے میٹریل کو آن لائن ویڈیوز میں کتنے دیر میں پورا کریں گے کیا کیا پڑھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک التجاہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو پورا جرور دیکھا کیجئے کوئی بھی ویڈیوز دیکھئے تو پورا جرور دیکھا صرف اس لے نہیں کہ آئے لائک کر دیا سر کو ایک کمنٹ کیا سر میں نے پہلا لائک کیا یہ نہیں مجھو چاہیے آپ لائک مت کیجئے لیکن پہلے پورا ویڈیوز ضرور دیکھئے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں اپنے پندرہ سولہ سال کا ایکسپیڈیوز آپ کے ساتھ سے چلے میں اپنے بارے میں آج تھوڑا سا آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں میرا نام مجید سرمایہ آپ جانتے ہیں آلموسٹ میں 2004 سے پڑھا رہا ہوں 2004 کے میٹ سے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں اور 2004 میں جو میں پڑھا رہا تھا وہ پروفیسنلی نہیں پڑھا رہا تھا وہ کچھ بچے تھے پانچے جن کو میں جو میں جانتا تھا وہ آئی ٹی جی کے تیاری کر رہا تھا ان کو میں بتا رہا تھا 2015 سے بیسیکلی میں پروفیسنلی جہاں کہہ سکتے ہیں کہ پیسے لے کر میں پڑھا رہا ہوں میں ٹیچنگ کے عیوز میں میں بچوں سے فی چارز کرنا شروع کیا 2015 سے ٹھیک ہے 2004 سے تو پھر بھی 15 years of teaching ہو گئے لگ بگ 15 سال سے اوپر ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے اگر 2019 آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو رہا سوال میں کہاں کہاں میں نے پڑھایا ہے تو میں نے کئی کوچنگ انسٹوٹ میں پڑھایا ہے فیڈ جی میں پڑھایا ہے سوپر 30 کا اپنے نام سنا ہوگا سوپر 30 جب آنند کمار اور بیانند والے الگ وہاں اس میں میں نے پڑھایا میں نے کئی جگہ پڑھایا مطلب کئی سہروں میں پڑھایا خیر یہ سب ہو گئے میری بارے میں integral calculus میں ہم لوگ پڑھیں گے کیا integral calculus کو اگر آپ divide کرنے جاؤ گے تو integral calculus کا جو سب سے پہلا سیگمنٹ دیکھیں اگر آپ foreign writer کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے ان میں جو سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے definite integral پر ہمارے میں جو پہلا سیگمنٹ ہم لوگ کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا وہ ہے وہاں ہم لوگ indefinite integration پہلے پڑھتے ہیں indefinite والے پارٹ کو پہلے پڑھتے ہیں indefinite integrals پہلے ہم لوگ indefinite integrals پڑھیں گے اس کے بعد ہم لوگ definite integral پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں differential equation ہاں آپ کے دماغ میں آیا ہوگا سر بیچ میں کچھ topics اور ہیں اب وہ topics کیا ہے وہ topic آپ کے ہیں area bounded by curve ٹھیک ہے وہ topic ہے definite integration as a sum of infinite limit اگلا topic کیا ہے definite integration as a sum of infinite limit ایک ہی ہے ٹھیک ہے integration as a sum of infinite limit اگر آپ foreign writer کی کتاب لیجائے جیسے Thomas Fenn نے اٹھا گے پڑھئے گا تو اس میں سب سے پہلے وہ اس نے پڑھایا ہے definite integrals میں area کے بارے بتایا ہے پھر چھوٹے چھوٹے blocks بنا کر کے definite integrals as a sum سے relate کیا ہے اس کے بعد indefinite کر آیا پھر سب سے last میں differential equation اب indefinite کی بات کریں indefinite میں ہمیں کرنا کیا ہوگا کتنا وقت لگے گا دیکھیں جب میں indefinite start کروں گا تو I'll start with basic definition part اس basic definition میں ہی ہم لوگ indefinite integration کے basically 3 methods ہوں گے تو 4 لیکن ہم لوگ 3 ہمارے سلیہ پڑھنا ہے ایک transformation دوسرا ہے substitution تیسرا ہے by parts اور successive reduction بھی successive reduction بھی ہم لوگ پڑھیں گے ایسا نہیں کہ نہیں پڑھوں گا میں تو اس میں جو اس کے 3 definition کے بات جو 3 type کے methods ہو گئے actually 4 ہے لیکن ہم لوگ 3 پڑھیں گے successive reduction بھی transformation کا ہی part مانتا ہوں کہ transformation کے ہی part میں اس کو ہم لوگ پڑھیں گے یہ 3 method ہوگے 3 طرح ہوگے جب ہم لوگ definition کرتے رہیں گے چوتھی والی variety ہم کو نہیں پڑھ نی transformation transformation substitution and by parts اور last والا ہے successive reduction میں لیکھ نہیں رہا ہوں کہ میں next lecture start کروں گا آج صرف intro ہے یہ کھا کریں گے یہ بتا رہے course overview کر سکتے course کی planning ہے definition والے part میں ہم لوگ کریں گے اسی دوران ہم لوگ basic integration جب سیکھیں گے تو اسی دوران کہیں نہ کہیں ہم پہلے part میں substitution جب ہم کریں تو basic substitution کریں گے پھر by parts کر لیں گے پھر by parts کر کے جب دوبارہ substitution پہ آئیں گے تو extended والا کریں گے اس میں کیا ہوگا ہم پار fraction کے بارے میں بھی سوچ 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 کریں گے ٹھیک almost indefinite میں جو مجھے classroom teaching میں لگتا ہے actually indefinite میں ایک اچھی بات کیا ہے یہ پورے segment میں تھیوری کے ساتھ ساتھ problem بھی ہوتا رہتا ہے تو جیسے میں نے کہا transformation میں complete کیا تو transformation complete کرنے کا مطلب almost 20 to 30 questions تھیوری تو ایک ہی line کا ہے transformation کا دو line بس باقی کا کام تو آگے کرنا ہوگا تو ہر تھیوری کے ساتھ 5 سوال 6 سوال کرنا ہوگا تو almost ہم لوگوں کو 10 سے 12 گھنٹے مجھے لگتے ہیں indefinite integral میں 12 hours لگتے ہیں تو مان کے چلئے indefinite integrals میں 12 hours of classroom teaching لگتا ہے تو 6 hours of کرتا ہوں تو definite میں area اور definite integral ایک ساتھ start کرتا تو یہ نہیں کہ area الگ سے topic ہے تو لگتے ایک class پورا جاتا ہے definite integral as a sum of infinite limit ٹھیک ہے اور definite integral with property کر کے 3 class وہاں بھی تو لگتے 8 گھنٹے کی classes یہاں بھی جاتی ہے تو آپ مان چلے کہ online teaching میں یہ 4 hours یہاں پر ہو جائے گا 6 hours 4 hours ٹھیک ہے اب differential equation میں 4 class 5 class تو یہاں مان کے چلے کہ 5 hours یہاں لگ جائے گا 5 hours کا مطلب اگر میں کہ total کتنے lectures آئیں گے اگر آپ دیکھئے تو 15 hours کی teaching 15 hours کا مطلب ہے کہ آپ مان کے چلیے کہ total 20 lectures کے round 20 lectures کے round یہ ہو جائے گا اور میں کروں گا کیا نا ابھی اس میں بہت بڑے lecture نہیں 20 minutes 25 minutes کے میں بناتا ہوں تو یہ سنخیہ بڑھ سکتی 20 کی جگہ مان لیجے کہ 18 9 definite 12 13 time اتنا دیر لگے گا یعنی total آپ کے 15 گھنٹے کے پورے integral calculus ہوگا 15 hours of integral calculus we are going to do تو میں امید کرتا ہوں آپ تیار ہو گئے ہیں میرے ساتھ 15 hours of study کرنے کے لیے تو ابھی دھیرے دھیرے آئے گا یہ first part second part first lecture second lecture third lecture اور عمومن میں اگر آج start کر کے کہوں جو آج سے اگر مجھے follow کرنا شروع کر رہے اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آٹھ دن میں پورا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا میکس میں کر رہا ہوں دس دن میں کمپلیٹ ہو جائے اور جو دیر سے سبسکرائب کریں گے ان کے لئے تو بھائی سارے کے سارے ویڈیوز ہیں یہ آپ کے لو یہ بناو تو میں جیسے پندرہ سوال میں نے ڈسکس کیا تو ساتھ میں پندرہ سوال آپ کو بنانے کے لئے دیتی اب آپ کو کیا کرنا ہے جب کوششن میں دوں تو دیکھتے پھر کوششن کو نوٹ کرتے چلیے گا بگل میں اور دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد اس کو جو میں نے solved کیا تھا اس کو دوبارہ آپ attempt کیجئے گا جب آپ ایسا کیجئے گا تو آپ کو practice ہو جائے گا مان کے چلیے کم سے کم بھی تو میں 80 to 90 questions teaching کے دوران کراؤں گا جس میں 30 40 تو basics ہوں گے باقی سارے اچھے سوال ہوں گے تو 80 سے 90 questions کا collection ہو جائے گا اور آپ اپنا note copy یعنی آپ اپنی copy رکھیں ساتھ note copy بھی complete کرتے چلئے بات سمجھ میں آگئے تو indefinite major اب رہا سوال سیگمنٹ سے questions کتنے آتے تو اگر میں بات کروں جی منز کی تو 30 questions اگر ہیں تو اس میں سے لگ بھگ 15 questions آپ کے آتے ہیں اور اس میں سے سوال آنے کے بہت کم چانس ہوتا آئیں گے تو دیفنیٹ area ملا کے یہ پورا سیگمنٹ ملا کے لگ بھگ 3 سوال آپ کا ہو جاتا ہے اس سیگمنٹ سے 2 کے قریب یعنی آپ مان کے چلی کہ 4 سے 5 سوال آپ کا cover ہوگا same percentage اگر دونوں paper ملا لو میں advance کا 40 question اگر ہے تو دونوں paper ملا کے وہاں 6 سے 7 سوال cover ہوتا ہے اب خود سوچو نا کی 15 گھنٹے کی teaching میں 15 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے سے 15 سوال کا مطلب 20 marks you are going to get اور سوال time کم لگتے ہیں یہ نہیں کہ سوال میں بہت زیادہ وقت لگے گا clear ہے بات آپ کو تو get yourself ready اور integral calculus شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج next ویڈیو کے لئے wait کیجئے next ویڈیو بہت جلدی آپ کے لئے آجائے گا اور first part of integration یہ ہے course overview کیسے کریں گے کیا کریں گے اب ایک سوال ہے books کون سے کوئی بھی books basic اٹھا لیجئے آپ چاہے ہری ہند کے اٹھا سکتے ہیں کسی سنہ سر کے کتاب آتی ہے یا آپ کے پاس کوچنگ اسٹیوٹ نے کوئی بھی study material دیا وہ دیکھیں integral calculus میں number of problems تو بنانا matter کرتا ہے لیکن number of problems کا مطلب یہ نہیں جیسے indefinite میں آپ نے 100 سوال بنا لیا مطلب جتنے بھی type ہیں ہر type کے 5 5 سوال آپ نے بنا لیا تو that is sufficient enough آپ کو اپنے ideas develop کرنے ہوتے اور اچھے exams میں indefinite سے سوال نہیں آتا سوال یہاں پر یہ complete جو آپ نے function میں graph پڑھا ہے میری ایک request ہے جو بھی لوگ definite integral والے part جب دیکھنے کے لئے جائیں گے تو اس کے پہلے function and graph کا video پورا دیکھ لے جائیں کیونکہ اچانک سے آپ graph use کرنا پڑے کرنا ہوگا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے چلے تو all the best for integral class اور ٹیار کیجئے اپنے آپ کو اس کے لئے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اوکے ٹھانک کیو